ہم آئے ہیں اجنتا کی گفاؤں کے سیر کرنے تو دوستو یہ اجنتا کی گفاؤں کا مین رستہ ہے یہاں پہ اور آج ہم گھومنے آئے ہیں اجنتا کی گفاؤں تو چلی دوستو یہاں آتو گئے ہیں تو یہاں آنے کے بعد ہم تب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ آیا کیسے جائے تو دوستو یہاں آنے کے لیے ہمیں تب سے پہلے اورانگ آباد جانا ہوتا ہے اور اورانگ آباد سے وہاں کا وسط سٹیشن لگ بگ ریلوے سٹیشن سے ایسی دو کلومیٹر کی دوری پر ہے اور دوستو یہاں سے ہمیں بس پکڑنی پڑتی ہے اجنتا کیلئے جو کہ یہاں سے لگ بگ ایک سو بیس کلومیٹر کی دوری پر ہے تو دوستو ہم لوگ بھی اپنی بس کا انتیار کر رہتے ہیں یہاں سے اور لگ بگ بس بھی یہاں کافی ساری بسیں کھڑنی ہیں لیکن اجنتا والی بس ابھی یہاں نہیں ملی ہے تو چلی دوستو بس بھی ہمیں ملنے والی ہے ساید ابھی آ چکی ہے بس ہماری تو بس آ چکی ہے دوستو اور ہمارا سفر اب یہاں سے شروع ہوتا ہے اجنتا کے لیے تو دوستو پندرہ روپے کا ٹکٹ ملایا ہمیں یہاں پہ ایک ہم سوچے پچاس کا ہوگا کیا کہ یہ لوڈان نے پچاس کا تھا یہاں پندرہ کا ملایا ہے اور ابھی یہاں سے ہم انٹری ہندر کو لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہی ہیں کہ بھبیتہ یہاں کے گفاؤ کی سندھر تھا everything بھائیہ آپ کے ساپے جوڑوں رہیں گے صرف ٹکٹ نمبر اوکے بھائے تو دوستو یہاں سے ہمیں ملتی ہے سیٹل وز جو کہ ہمیں مین گفاؤ کے گیٹ پہ لے کے جائے گی لگ بک یہاں سے ایک کلومیٹر کی دوری پہ دوستو یہاں پہ ایک سوشٹم الگ تھا دورا تھا مجھے بہت اچھا لگا اور ایک ہوا گیا تھا جیسے ہم نے اندر انٹری لے لی تو یہاں پہ جو مطلب ان کی شاپ بغیرہ ہیں یہاں پہ تو لوگ ٹوریسٹ کو بہاری گھر لیتے ہیں وہ لیتھر آئیے بس 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 تو ان کی یہ اسٹیٹیجی رہتی ہے کہ وہ مطلب ان کی سپی شاپ ہوتی ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ جب بھی لوٹ کے آؤ تو ہماری شاپ پہ ضرور وزیٹ کرنا تو اچھا ہے یہ بڑیا ہے ایڈیا کہ ٹوریسٹ آرہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہاں مطلب دیور جس کی بس سسٹم ہو کچھ انہوں نے آپ کو بس دکھاتی تھا یہاں سے بس ملتی ہے اور آپ جب بھی لوٹ کے آؤ تو یہاں پہ ہماری شاپ دیکھ کر لینا تو اس میں بڑائی گیا جسے خریدنا ہوگا وہ خرید لے گا جسے نہیں خریدنا ہوگا تو کسی اچھا ایڈیا ہے دوستو چلو دوستو یہاں پہ بس آ چکی ہے اور ابھی ہم یہاں سے آگے کو بڑھتے ہیں اور پھر آپ کو سوری تو دوستو سٹل بس آ چکی ہے اور یہاں سے دوستو لگوگ ایک سے دو کلومیٹر دور ہمیں یہاں سے جانا پڑتا ہے سٹل بس سے اور یہاں یہ سٹل بس والے پہلے ٹکٹ لیتے ہیں ایک پرسن کا 30 روپس ٹکٹ تھا تو ہم سے 60 روپے لیے تھے انہوں نے تو دوستو یہاں پہ سب لوگ پہلے ٹکٹ لے رہے ہیں اس کے بعد یہاں سے بس چلتی ہے یہ تو دوستو ہمیں یہاں دو بار ٹکٹ لینا پڑتا ہے ایک مین گیٹ پہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے اور پھر جب ہم یہ سٹل بس ہماری جہاں سٹاپ پہ پہنچ جائے گی جہاں سے جہاں سے جانتے کی وہ فارکی سٹارٹنگ ہے تو وہاں بھی بھی ہمیں ٹکٹ الگ سے لینا پڑتا ہے دوستو تو بس ہماری چلت پڑی ہے اور یہاں سے لگ بگ ایک دو کلومیٹر کے پاس ہمارا یہ بس سٹاپ آ چکا ہے تو دوستو سامنے کا یہ آفیس دیکھ رہے ہیں آپ جو بھی لگ رہی ہے ہمارا چکے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہمیں دوبارہ سے ٹکٹ لینا پڑا تھا اندر اینٹری لینے کے بعد یہاں سے اور بس سٹاپ کے بعد جو انٹری لی تھی ہم نے اس آفیس سے لی تھی اور یہاں سے ہم نے ٹکٹ لیا تھا ایک چالیس روپے کا ٹکٹ ملا تھا تو دوستو اب یہاں سے شروع ہوتی ہیں سیڑیاں لگ بل دو سو رائی سو سیڑیاں اوپر چڑھنے کے بعد گفہیں سٹارٹ ہوتی ہیں یہاں سے تو دوستو دو سو رائی سو سیڑیاں چڑھنے کے بعد ہم آ چکے ہیں گفہ نمبر ایک کے پاس بلکل اور یہ ہے کچھ جانکاری گفہ نمبر ایک کے بارے میں تو چلی دوستو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی سب سے پہلی گفہ اور جانتے ہیں گفہوں کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں ہیں دوستو یہ پہلی گفہ کے بہار ایک آگن ٹائپ کا بنا ہوا ہے دوستو تو چلی ہم اس کے اندر چل کے دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دوستو ان گفہوں کے نرمار کی تو دوستو یہ ایک ساتھ نہیں بنوائی گئی تھی دو الگ الگ بنس کے راجاؤں نے ان کا نرمار کروایا تھا پہلے چلن میں سات واہن اور اس کے بعد باکٹک ساتھ 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 بنس کے راجاؤں نے اس کا نرمار کروایا تھا دوستو اور گفہ نمبر ایک کے اندر دے ہم دیکھتے ہیں تو دوستو یہاں پہ بھاگوان بودھ کتنی سندر پرتیمہ استعفت کی ہوئی ہے یہ ایک عبدیس دیتی ہوئی مدرہ ہے بھاگوان بودھ کی جو کی اس مندر میں دکھائی گئی ہے دوستو اور بات کرتے ہیں یہاں چترکاری کی تو دوستو اس ٹائم کی چترکاری آج تک یہاں کچھ اس کے انس دکھائی ہوئے ہیں جو کی بہت اچھی بات ہے اور ایک آسٹری کی بات دوستو اس لیے ہے کیونکہ ان گفہوں کا نرمار جو پہلے چلن کی گفہیں تھی ان کا نرمار دوسری ست عبدی میں کروایا گیا تھا اور دوسرے چلن کی جو گفہیں ان کا چارتو ساٹھتے چارتو اسی ہی ہی میں نرمار ہوا تھا دوستو رب کی پینٹنگ ابھی تک یہاں پہ دکھائی دیتی ہے ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ ہی ایک آسٹری کی بات ہے کہ اتنے سالوں پرانی پینٹنگز اور پرتیمہ ہیں یہ گفہیں ابھی بھی ہمیں یہاں دھرور کی روپ میں دیکھتی ہیں تو دوستو گفہ نمبر ایک بیکھنے کے بعد ہم آئے ہیں گفہ نمبر دو جو کی جسٹ اس کے برابر میں ہے دوستو یہ گفہ اندر سے بہت بڑی ہے بہت بڑے بڑے تھم اس میں لگے ہوئے ہیں کھم بھی لگے ہوئے ہیں دوستو اور ان کھمبوں کے چاروں طرف اسکوائر میں دوستو چھوٹے چھوٹے قوارڈر ڈائی پی گفہیں بنی ہوئی ہیں جس میں بہت بچک رہا کرتی تھے وہاں بھی ابھی دیکھنے چلیں گے ہم کی وہ گفہیں اندر سے کتنے چھوٹی ہیں ابھی چلیں گے بات کریں گے وہاں چلکے تو دوستو یہاں بڑا سا پرانگڑھ ہیں اور سامنے بھاگوان گودھ کی برتیمہ ہیں اور یہاں چاروں طرف ان کی موٹیاں تو دوستو میں آپ کو ایک اور روچک بات بتانا چاہتا ہوں دوستو سنا ایتا جاتا ہے کہ یہاں ان گفہوں کی خوش بیٹی شینا کے ایک سینک نے کی تھی جس کا نام جون ای سمیت تھا تر اٹھارہ سو انیس میں ان گفہوں کو دیکھا تھا اس نے دوستو دنیا میں پرشد ہوئی تھی دوستو دنیا میں پرشد ہوئی مانتے ہیں اس بات کو کہ اس کی وجہ سے ہوں تھی لیکن خوش اس کو کیا بھارت میں بنی ہوتی بھارت کے لوگ دیکھیں گے نا اس کو پہلے بھارت دوسرے دیس کا تھوڑی اس کو دیکھ لے گا پہلے ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں دوستو کہ وہاں دنیا میں جو اس کی پرشدی ہوئی ہوگی ہاں اس کی وجہ وہ سینک رہا ہوگا تو چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں میں یہاں پہ جو یہ چاروں طرف آپ کو ہم بھی دکھائی دے رہے ہیں ان کے پیچھے کی جو گفائیں ہیں میں آپ کو گفائیں دکھاتا ہوں دوستو ان کے اندر جا کے ہم دیکھیں گے کتنی چھوٹی گفائیں ہیں اور بہت بچک وہاں اس طریقے سے رہا کرتے ہوں گے چھوٹی سی جگہ پر کیونکہ بہت بچک ہیں انہیں تو دنیا داری سے کچھ لینا نہیں ہے تو چلی دوستو پہلے ہم آپ کو یہاں کی پرتیمہ دکھاتے ہیں بھگوان بھگی کے دنے سندر پرتیمہ آج اکتر گفاؤں میں اسی طریقے پرتیمہ دوستو تو چلی دوستو اب ہم آپ کو گفا کی طرف لے کے چلتے ہیں چھوٹا سا دروازہ ہوتا تھا جیسے آپ دروازہ دیکھ رہی ہونا چھوٹا سا دروازہ ہے ہم اس کے اندر چلتے ہیں بہتا دروازہ لگا رہا ہے دوستو یہ رہاں اندر کرنا جا رہا کچھ اندھیا کیا یہاں اور چھوٹی سی جگہ ہے یہ کچھ کچھ بیٹھنے بیٹھنے کا سادن نہیں ہے یہاں پر سب ایسے ہی ہے اس ٹائم پر کس طریقے سے ان کا نرمان کرنا آیا گیا ہوگا کیا ٹیکنک رہی ہوگی دوستو دوستو یہ ہے چھوٹا سا دروازہ ہے جہاں پر بہت بہت شروع رہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اندر آتے دکھا تو دوستو آپ دیکھو کیا ہے یہ در آ رہا ہے دوستو یہ چھوٹی کوٹری بنی ہوئی ہوتے ہیں یہاں پہنے لوگ بہت شروع رہتے تھے تو دوستو ہم نے گفہ نمبر ایک دو تین تب دیکھ لیا تو دوستو باقی گفہوں کا اسٹرکچر بھی انہی کی جیسا ہے تو ہم وہاں تو دوستو ہم آئے ہیں گفہ نمبر نو میں اور یہ جو آپ باہر کے درشے دیکھ رہے ہو یہ گفہ نمبر نو کا ہے تو چلی دوستو اس گفہ کے اندر چلتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر کا درشے دوستو یہ گفہ بہت پرانی ہے مطلب گفہ نمبر ایک سے بھی پرانی گفہ نمبر نو ہے تو دوستو یہاں پہ ایک اسٹک ہے اردھ گولہ کارسٹک ہے اور بہت درم کے انوانائی لوگ اس کے چار اور پرکرمہ کرتے تھے اردھات یہ ایک حساب سے پوجہ کا ہے بہت درم کے لوگوں کا دوستو اس ٹائم کا اور دوستو یہاں پہ لگ بگ انتیس گفہیں ہیں اور جس حساب سے نمبرنگ کری گئی ہے گفہوں کی اس حساب سے ان کا نرمان نہیں ہوا ہے مطلب جو نمبرنگ پہلے کری ہوئی ہے اس کا بعد میں نرمان ہوا ہے جس کی نمبرنگ بعد میں کری گئی جیسے نو نمبر کی گفہ ہیں تو یہ ایک نمبر کی گفہ سے اس کا نرمان پہلے کروایا گیا تھا کیونکہ کی میں نے آپ کو بتایا تھا ان گفہوں کا جو نرمان ہے دو ساسنکالوں میں ہوا ہے دو یوگوں میں ہوا ہے تو اسی وجہ سے ان کی نمبرنگ میں ڈیفرینس ہے دوستو بہت چڑھائی ہے یہاں پہ اور ابھی چڑھتے چڑھتے ٹائموں میں بھی درد ہونے لگا ہے اور ابھی اور اوپر چڑھنا ہے ابھی صرف نو ہی گفہ ہم نے دیکھنا ہے اور لگ بگ اس میں تیز گفہ ہیں تو ابھی دیکھنا اور باقی رہ گیا ہے پھوڑا دن لگ جائے گا دوستو یہاں پہ گھومنے میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے تو دوستو یہ گفہ نمبر نو کے برابر میں گفہ نمبر دس ہے جس کا گیٹ یہ رہا آپ کے سامنے تو چلی دوستو اس کے اندر کا دشتر دیکھتے ہیں تو دوستو یہاں بھی ایک اردھ گولاکار استمب ہے جیسے گفہ نمبر نو میں تھا وہاں چھوٹا تھا یہاں بڑا ہے اس کو بسال پولا گرہ کہتے ہیں وہ چھوٹا پولا گرہ تھا یہ دوستو یہاں بھی اس استمب کے چاروں پڑی کرما کر کے بہت درم کرنائی اپنی پولا ارچانہ کرتے تھے اور یہاں استمبو پہ بودھ کی چترکاری بھی کری ہوئی ہے بس یہاں دوستو گفہ نمبر نو اور دس میں ایک ہی ڈیفرینس ہے کہ وہاں استم چھوٹا تھا یہاں استم چھوڑا سا بڑا ہے تو چلی دوستو اگلی گفہ میں چلتے ہیں تو دوستو گفہ نمبر نو اور دیکھنے کے بعد ہم آئے ہیں گفہ نمبر انیس میں اور دوستو اس گفہ نمبر انیس کا جو گیٹ ہے وہ بہت ہی سجاوٹی ہے بہت ہی اچھی طریقے سے سجائے ہوئا ہے اس وقت کا بہت ہی الانکرت ہے دوستو یہاں پہ بودھ کی بہت ساری پرتماں بہت مدراؤں میں یہاں پہ جسائی ہوئے ہیں دوستو یہاں پہ اس گفہ کے باہر ایک برامدہ سا ہے جو کھمبوں پہ دکھا ہوا ہے ان کھمبوں پہ بہت ہی اچھی نکاسی کری ہوئی ہے اور دوستو اس گفہ کے باہر جو نکاسی کا پیٹرن ہے وہ پیٹرن ہے بانسوری دار پرسپ پیٹرن تو دوستو چلی ہم اس گفہ کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس گفہ میں کونسا اسٹوپ ہے تو دوستو یہاں بھی ایک اسٹوپ ہے اور یہ ایک پوڑا گرہ ہے اور اس اسٹوپ میں ایک خاصیت ہے کہ اس اسٹوپ میں بھاگوان بودھ کی بھی پرتماں اکیری گئی ہے چٹرٹ کی گئی ہے دوستو یہاں اس گفہ کی ایک اور خاصیت بات یہ ہے کہ یہاں اس گفہ کے باہر جو سلپکاری دکھائی گئی تھی وہ تو دکھائی گئی تھی دوستو گفہ کے اندر بھی جو اس کا سٹرپچر ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے بنایا ہوا ہے اور جو بودھ کی پرتماں ہیں وہ پرتی کمبے پر الگ الگ مدراؤں میں چٹرٹ کی گئی ہیں تو دوستو بہت ہی اچھی ابھی تک کی سب سے بہترین جو چٹرکاری تھی وہ اسی گفہ کے اندر مجھے دکھائی دی ہے اور اوپر کا جو آپ دیکھ رہے ہو نا ایسا لگ رہا جیتے ڈیناؤسور کے فے پڑے ہو ایک الگ طریقے کا سٹرکچر ہے دوستو بہت خوبصورت کا یہ بہترین اگزم ابھی تک کی ساری گفہوں میں سب سے بہترین چٹرکاری کلکاری سلپکاری تو چلیے دوستو گفہیں اب انڈ پہ ہی ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں گفہ نمبر 26 جو کہ یہاں کی لاشٹ گفہ ہے اور باقی جو میں نے انتیز گفہیں بتائی تھی وہ توڑی سی چٹک رہتا ہے تو دوستو یہ ہے ڈگوبہ اس اسٹو کو ڈگوبہ بولتے ہیں اور یہاں بھگوان جد کی مورتی درسائی گئی ہے اور دوستو یہ گفہ جو ہے اس میں جو مورتیاں ترسائی ہیں یہ جو آپ سامنے جو مورتی دیکھ رہے ہیں یہ ان کے مہا پریوار نرمار کی مدرہ ہے ارتاد جب اپنا ہمارہ کا دیا ولی ساتھ تاہہہ نمی؟ تو جو آپ کو یہاں Afrika تھے مورتی میں درسم ہو گیا اور بھی بہت ساری جندگی سے صمدت جیس اجزائی放心 بہت ساری مورتیاں ہیں گفہ اندر سب سے زیادہ مورتیاں اس ہی زندگی جو دیکھ گفہ کے اندر ہیں جیسے یہاں پڑھوان جد دھیان کے مدرہ میں اور ان کے اس پاس کئی ساری ازتریany ludvidح بھنگ کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھ رہی ہیں تو دوستو یہ بھی ان کی جیون کا ایک مومنٹ را جو کیا مورتیوں میں درست آیا اور دوستو یہاں پہ کافی ساری مورتیاں چھتی کے رستے بھی ہو چکی ہیں کیونکہ اتنا پرانے ٹائم کی مورتی ہیں یہ تو دوستو سب سے بہترین گفہ کا جو ٹیک تھا وہ اب اس گفہ نمبر چھبیس کو مل لائے کیونکہ یہاں اتنی اچھی اچھی سندر مورتیاں آہ مطلب بنائی ہوئی ہیں تو بہت ہی اچھا دشتر ہے یہاں کا دوستو تو دوستو اپنے دیش سے بہار جانے سے اچھا ہے کہ جو پہلے اپنے دیش کا جو ٹوریزم ہے اس کو اچھے سے گھوم لو کافی اچھی جگہ ہیں اپنے انڈیا کے اندر گھومنے کی تو یہاں بھی آپ کو وزیٹ کرنا چاہیے دوستو تو یہاں ویڈیو ایلاو نہیں تھا لیکن چوری چپے ویڈیو بننا ہے تو یہ دوستو گفہ نمبر چھبیس لاشت تھی تو آگے بھی دیکھتے ہیں مجھے گھر چکے یا گھر چکے یا گھر چکے یا گھر چکے مجھے گھر چکے